ایک عارف نے ایک مغرور شخص کو گھوڑے پر سوار دیکھ کر ازراح تعجب اس سے پوچھا کہ بھائی اتنا کیوں اکڑتے ہو اس نے کہا میں بادشاہ کا خاص آدمی ہوں وہ سوتا ہے تو میں پہرہ دیتا ہوں اسے بھوک لگتی ہے تو کھانا میں کھلاتا ہوں پیاس لگتی ہے تو پانی میں پلاتا ہوں اور مجھے اس بات پر بڑا ناز ہے کہ بادشاہ ہر روز دن میں تین مرتبہ مجھے پیار سے دیکھ لیتا ہے عارف نے پوچھا اور اگر تم سے کسی کام میں غفلت یا خطا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے وہ بولا کوڑے لگتے ہیں اور مارا جاتا ہوں عارف نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو پھر فخر و ناز تو مجھے تم سے بڑھ کر کرنا چاہیے کیونکہ میں جس بادشاہ کا غلام ہوں وہ مجھے خود کھلاتا پلاتا ہے سو جاؤں تو میری حفاظت کرتا ہے اور تنہائی میں میرا قریب ہو جاتا ہے اور مجھ سے کوئی غفلت یا خطا ہو جائے تو معاف کر دیتا ہے اور ہر روز دن میں تین سو ساٹھ مرتبہ نظر رحمت سے مجھے دیکھتا ہے وہ بادشاہی غلام اس جواب سے متاثر ہوا اور گھوڑے سے اتر پڑا اور کہا مجھے بھی اس بادشاہ کا غلام بنا لیجئے جو انعام و اکرام اللہ نے اپنی مخلوق پر کیے ہیں ایسے انعام و اکرام کوئی بڑے سے بڑے بادشاہ بھی نہیں کر سکتا ہے